پاکستان میں پیٹرول سٹیشن پر دو کر رہی کے واقعات کوئی نئی بات نہیں گزشتہ چند سالوں سے انٹرنیٹ پر اس زمن میں پیتہاشا واقعات سامنے آئے جس میں سیکیورٹی کیمرو کی موجود کی باوجود پیٹرول پمپ پر عوام کو لوٹا جاتا ہے ایسے ہی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس میں پیٹرول پمپ پر کام کرنے والا ایک ملازم موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈالتے وقت مشین کو چھڑتا ہے لیکن جیسے ہی اسے ویڈیو بننے کا علم ہوتا ہے تو وہ مشین سے اپنا ہاتھ بوری طور پر اٹھا لیتا ہے اور ساتھ کھڑے ملازم کو اشارہ کرتا ہے کہ اس کی ویڈیو بنایا جا رہی ہے عصد ملک نامی سارپ نے ویڈیو پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ پیٹرول ڈالواتے وقت احتیاط کریں اور اپنی آنکھیں کھولی رکھیں ایک سارپ نے اس واقعے پر تنقید کرتے ہوئے لکھا کہ چوری، بیوانی اور دو نمبری ہمارا قومی کلچر بن شکی ہے سمیرہ گل لکھتی ہیں کہ پیٹرول پمپ پر کام کرنے والے نے ملازمین کو پیٹرول کی وجہ کیلئے ہیرہ پیری کرنے کا کیا فائدہ ہوگا کیوں کہ ان کو تنخواہ تو نہیں ملے گی لیکن اس جرم کے بدلے میں یہ جہنم خرید رہے ہیں ایک سارپ نے سوال کیا کہ اس کے علاوہ پیٹرول پمپ والے کن کن طریقوں سے فراڈ کرتے ہیں اور ایسا کون سا طریقہ اپنایا جائے کہ پیٹرول پورا ملے لیکن کوئی پیٹرول پمپ والا فراڈ نہ کر سکے سارپین کا تنقید کرتے ہوئے کہنا تھا یہ وہ اکس خود مزدور اور قریب طبقے سے ہی تعلق رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود غریب عوام کا استحصال کرنے سے باز نہیں آتے